موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آڈینس آپ دیکھ رہے ہیں سوہیب ونور یورپ چینل آج کی انسیٹ سٹوری میں میں حراج تحسین بیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالقادیر خان کو نیوکلر سائنٹسٹ موسین پاکستان جن کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں ایک ناکاپے تصدیر ملک بن چکے ہیں اور آج ہم اگر دنیا کے دیگر مالی کی طرف نظر دلائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور شاید اگر وہ نیوکلر کیپیبلیٹی رکھتے نیوکلر پاور ہوتے تو شاید ان کے ساتھ وہ نہ ہوتا اللہ کا لکھلک شکر ہے کہ آج ہم ایک ایک اٹمی طاقت ہیں اٹمی ملک ہیں دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں تو ویور سے ڈاکٹر عبدالقاہی خان کی جو بائے پرافی ہے میں اس پر بات کروں گا ان کی کیا خدمات ہیں انہوں نے کیسے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں پاکستان میں کونکن سے وارڈز ملے اور ٹوٹل ان کے وارڈز تعداد اتنی ہیں اور پھر پاکستان کے لیے جو انہوں نے خدمات دی ہیں انہوں نے کونکن سے ٹیکنولوجی وہ پاکستان لے کے آئے اور پاکستان کے اداروں کو خاص طور پر پاکستان کے اتفاع کو مضبوط کرنے پر انہوں نے کیا قلیدی کردار ادا کیا ہے یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں گا اس سے پہلے میں جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو سوٹ پرس کر کے آل تکریل کیا کریں تاکہ آنے والی انگیریڈیلو ویڈسکیشن اپنے والے کے بارے کو دیکھنے سکے تو ویڈیو کو اپنے پیاروں سے شیئر آتا ہوں سبسے پہلے تو ہم آتنا چاہوں گا ڈاکٹر قدل قدیر خان کی ان کی پیدایش ہوئی ہے انہوں نے بھارت کے شہر پہبال میں اتفاداری تعلیم تو انہوں نے وہاں سے حاصل کی لیکن انہوں نے پاکستان مرتکے ملتے ہیں اور انہوں نے سو ساٹھ میں جو ان کی آئر ایڈوکیشن تھی وہ کراچی یونیورسٹی سے ہوئی اور میٹللرجی میں انہوں نے اپنا گریجویشن کیا اور کراچی میں ہی ان کی جب گریجویشن بھی کمال ہوئی ہے اس کے بعد ان کو اوزان و پیمائش کا انسپیکٹر تائنات کر دیا گیا وہ نوکری انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جلے گئے اور سب سے پہلے تو انہوں نے جس کول کا انتخاب کیا بہت ہا جرمنی اور جرمنی اور اس کے بعد ہاللنڈ میں ہوئے تو جرمنی کی جو بڑھلنی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہے وہاں سے انہوں نے اپنی میٹللرجی میں گریجویشن کی اس کے علاوہ انیس سو سر سٹھ میں انہوں نے ہاللنڈ سے میٹللرجی میں ہی ماسٹرز کیا پھر انہوں نے انیس سو ہیتر میں بیلجیم کے معروف یونیورسٹی یونیورسٹی آف ویون سے اپنی پی ایش ڈی مکمل کی اور وہ مکمل کرنے کے بعد ایمسٹرین نے فیزیکل ریسرچ لیپورٹری کو جوائن کیا ہے اور یہ جو لیپورٹری ہے یہ کمپنی ہے یہ سینٹری فیوجز بناتے تھی انیس سو چھتر کے اگر میں بات کروں تو وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور یہاں پر انجنرائن ریسرچ سینٹر کا پیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انیس سو اکاسی میں لیپورٹری کا نام ایک ایک ہان لیپورٹر کر دیا جاتا ہے جو کہ اس وقت کے جنگل زیاوڑ حق ان کی جانے سے یہ احزازی طور پر ان کا نام رکھا گیا یہ ادارہ جو یورینیم کے افزود کی ہے اس میں اپنا نمایا مقام رکھتا ہے اور پھر اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو جو پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو سب کو پتا چالے گا کہ پاکستان کے الحمدللہ قوت کیا ہے ڈاکٹر ایکیو خان میں اپنے کے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ انیس سو چھتی میں ہم یہ کیپیویلیٹی حاصل کر چکے تھے کہ ہمیں نیوکلیر پار ہیں لیکن ہم نے اس وقت تک کوئی تجربہ نہیں کیا تب ہی ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت آ گیا اور کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے لیکن اور ان کا ایک بیان ہے خوبصورت سا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے انیس سو چھتی میں اس وقت بتا دیا تھا حکومت کو کہ اگر آپ ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیں تو ہم ایک ہفتے کے وقت میں ہی جتنے بھی اپڈیٹ ویسلز ہیں انہیں لانچ کر سکتے ہیں تو یہ کیونکہ بھارت میں اس پر ایک شرارت ہی تھی اس پر ان کی جانب سے ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی ایسٹانس تھا لیکن پھر جب انیس سو اٹھانے میں پاکستان نے ایٹمی دلیری کے ساتھ یہ دھماکے کیے تو اللہ کا شکر ہے ساری دنیا کو پتہ چلے گیا کہ پاکستان کے پاس کیا 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 جانب ہوتا ہے اب میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عطل فبیر خان کے ایسٹھ میڈلز کے حوالے سے کہ انہیں کونٹوں سے میڈلز ملے ہیں تو اس وقت تک جو ان کی گولڈ میڈلز کی تعداد ہے وہ انہیں ترے سٹھ جو الولی باعظ میں ، صرف دنیا کو جانب ہوتا ہے تو ان کے بعد چلے کو پاس پاکستان نے اک капسٹر عقیہ کی بلادیں انہیں دو ملے میں is ایٹھانو ملے میں پچڑت میں ڈاکٹر کریں اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز نے مختلف جامعات نے انہوں نے ڈاکٹر آف سائنس کی احزازی ڈگریوں بھی دی یہ یونیورسٹیز کون کونسی ہیں یہ میں آپ کو بتایا چلتا ہوں تو سب سے پہلے تو انہیں 1993 میں جامعہ کراچی کی جانب سے احزازی ڈگری دی گئی ڈاکٹر آف سائنس کی اس کے علاوہ 1996 میں بقائی میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے انہوں نے ڈاکٹر آف سائنس کی دی گئی پھر 1999 میں ہمداد یونیورسٹی کراچی کی جانب سے احزازی ڈگری دی گئی پھر سن 1999 میں گومل یونیورسٹی کی جانب سے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کی دی گئی 2000 میں UET لاہور کی جانب سے انہیں ڈگری سے نواز آ گیا اس کے علاوہ سسد یونیورسٹی آف انجننگ ان ٹیکنالوجی کراچی کی جانب سے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کی دیگری سے نواز آ گیا یہ تو اعزازات دیفنیٹلی ان کی جو قرآن قدر خدمات ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن دیفنیٹلی جو انہوں نے اپنے محبت کا اظہار کیا اور اس وجہ سے انہیں یہ تمام ڈگریز سے نماز آگیا اس کے علاوہ میں بات کروں گا ڈاکٹر عدیر خان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے تو سب سے بڑی خدمت اور سب سے جو نمائن خدمت ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کو ناکاف تذکیر بنایا اور آج ہم جو بالکل سکون سے رہ رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں اس ملک کے وطن پاکستان میں ملک فداداد میں صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہمارے یہاں پر ایسے سکون پیدا کیے جنہوں نے اس ملک کو ناکافی تذکیر بنا دیا اور جنہوں نے اس کا اطفاء ایسا بنا دیا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے میں بات کروں گا انہوں نے اٹومک انرجی کے علاوہ جو پاکستان کو خدمات دی ہیں اس میں سانچٹ ہے جو کہ تعلیم کے لئے کام کرتے رہی سیحت کے لئے کام کرتے رہی پھر ہسپیٹل وہ ان کی بہت بڑی کوشش تھی عبدالقادیر خان لیبارٹریز جو ہیں وہ ان کی بہت بڑی کوشش تھی پھر اس کے علاوہ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں فرمتے دیپارٹنٹس بنایا گئے ہیں ان کے نام سے مصوب کیے گئے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تعلیم کے لئے ان کی بڑاں قدر خدمات ہی تو غلام اسراخان یونیورسٹی میں انہوں نے میٹللرجی اینجنگ کا شعبہ قائم کیا پھر اس کے علاوہ اگر میں کراچی کی بات کرنے تو انہوں نے جامعہ کراچی میں جنیادی سائنس اور بائی اور ٹیکنالوجی کا شعبہ قائم کیا جو کہ اپنی من کے نام سے مقصوم ہے سپیس میں پاکستان کی خدمات ہے تو سپارکور جو پاکستان کا ادارہ ہے وہ انہوں نے منظم کیا اس میں ان کی بڑاں قدر خدمات ہیں اور انہوں نے اسے بھی جدید ٹیکنالوجی سے پوری پوری توانائیاں صرف کی ہیں جتنا ہم انہیں خراج تحسین پر پیش کریں وہ کام نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے دفاع میں انہوں نے کیا خدمات پاکستان کے لئے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ہزار کلومیٹر رینج کے پاکستان کے مسلس ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کے انٹر کانٹینٹر بالیسٹک مسلس ہیں اس میں ہم کی بہت اہم خدمات رہی ہیں لانگ رینج، درمیانی رینج اور چھوٹی رینج کے جتنے مسلس تھے انہیں مزید سفیسٹی کرٹر بنانے میں انہوں نے بہت اہم کردال کا کیا ہے پھر انہی کے ادارے نے پچیس کلومیٹر تک مارک کرنے والے ملٹی بیرر راکٹ لانچرز بنائیں اس کے علاوہ پاکستان کو لیزر اور رینج فائنڈرز انہوں نے بنا کے دیئے لیزر تریکٹ سینسرز بنا کے دیئے جیانو میٹرز انہوں نے بنا کے دیئے ہیں اس کے علاوہ ریمورٹ کنٹرولڈ مائن پلاسٹرز انہوں نے بنائے انٹی ٹینک گنز انہوں نے بنائیں اور پولر سیٹرائیٹ لانچر وہیکل اور اس کے علاوہ سیٹرائیٹ لانچر وہیکلز یہ تمام ایسی ان کی خدمات ہیں جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور انہیں کے بدولت اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اتنے مضبوط اپنے ملک ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی یہ باور کراتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی نہ کرنا اور اگر کسی بھی قسم کی غلطی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اس کا موہ توڑ جواب ہی آجائے گا دیگر شعبہ جاتے ہیں انہوں نے اپنی گراہ کردہ خدمات دی ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لئے انہوں نے بڑی ایڈوانس قسم کی ٹیکنولوجی مطالف کروائی دیگر جو شعبہ جاتے ہیں اس نے بھی جدید آلاتی فرامی انہوں نے یقینی منائی اور ستسٹیٹیٹی ٹیکنولوجی جو تھی نہ صرف دفاع کے لئے سے تھی بلکہ ہماری جو ایکنومک سیکٹر ہے اسے بھی ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے بہت اہم کی طرح رہتا ہے تو ڈاکٹر عبدالقادیر خان دیفنیٹی لفاظ نہیں ہے لفاظ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے خراجت ایسی انڈیش کیا ہے دیفنیٹی اتنے بڑے ہیرو کو اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنایا ہم سب کو محفوظ بنایا آج ہم جس طرح سے اس ملک میں رہ رہے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں آزادی سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنی جتنے بھی کارہائی منصوبی ہے یا جتنے بھی امور ہیں انہیں سر انجام دے رہے ہیں تو یہ صرف اسی وجہ سے اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ آج ہم ایٹوی قوت بن چکے ہیں اور بعض لوگ یہاں پر بلا وجہ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ جی ایٹوی طاقت ہو گئے تو کیا فائدہ تھا اگر یہی پیسہ ہم پہ اور پہ خلچ کرتے تو ایٹوی طاقت کے بغیر لیگیا بھی تھا شام بھی تھا عراق بھی تھا افغانستان بھی تھا یمن بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت شورش ہے وہ بھی ایٹوی طاقت کے علاوہ ہیں لیکن کیا بنا یہ ہم سب کے سامنے ہیں وہاں پر آج دو وقت کی روڈی کو ترسا جا رہا ہے اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف خوراک مل جائے پانی مل جائے عدویات مل جائے اور رہنے کے لیے چھوٹی سی چھت میں تو یہ ان لوگوں کو میں لازمی ایک جواب دینا چاہوں گا کہ خدارہ پروپاگینڈا مت کریں خدارہ جو دشمن کے الفاظ ہے وہ مت بولیں خدارہ وہ الفاظ مت بولیں جو کسی اور کے اپنے ویروز کو اپنے جتنے بھی خوصے ہیں انہیں یاد رکھیں اور خاص طور پر ان کا احسان مالیں ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا آپ غودت ہے رکھے گا کرونا وائرس کچھ کام ضرور ہوا ہے لیکن ڈینگی نے دوبارہ سے سر اٹھا لیا ہے تو اس ویڈیو کے توسس میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی اور ایون کرونا وائرس کے حوالے سے بھی حکومت جو بھی ہے اپنا غودت ہے رکھے گا اللہ حافظ فیم آلے گا